شہ رمضان اللذی انزل فی القرآن سورہ نمل ہے پھر اس کے بعد سورہ قصص ہے اس کے بعد سورہ انکبوت ہے ایسے تفتیب ہیں کچھ نکل یاد ہے یہ امام صاحب کا ایسی بات یاد رکھتے ہیں امام صاحب بھی بھول ہو جاتی ہے دیکھیں آج جہنہوں نے آیات پڑھی ہیں بیٹھنے شروع بھی پہلی بیسویں پہلے کانواز وہ عجیب و غریب انداز ہیں استدلال وہ ہوتے استدلال حافظ صاحب پہلی یاد کہا ہے ام من خلق السماوات و رس و انظرہ و انبتنا بهی حدائق ذات بہجہ اللہ تعالیٰ نے ام من خلق السماوات زمین و آسمان کے پیدا کیا اور پھر اس نے پانی برسایا بارش کی اور پھر بارش کے در یہ مختلف بھان بھانک کے نہایت نہایت خونسورت پہودے ہو گئے ذات بہجہ دل کش بہجت من ہے دل کش پہودے ہو گئے پھر اس کے بھانکہ پھر اس کے بھانکہ کہتا ہے جو مخاطر ہیں جن سے ماں کانے لگو من تم پہ دوشی جو رہا تم ہرگز ایک پہودا بھی نہیں ہوگا سکتے کام مقبول سے وہ انکار کر سکتے ہیں کیا یہ نہیں انکار سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہیں یہ عقل کے خلاف بارت ہوگی وہ لوگ عقل مند ایسا نہیں کہ عقل مند نہیں عقل مند تو ہی ہے پھر کہتا ہے اَيْلَهُمْا اللَّهُ اب بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بھی اس میں کارفرمائی ہے عمل دقل ہے تمہیں بولو اَيْلَهُمْا اللَّهُ ظاہر ہے کیا جواب دیں گے نہیں نہیں جب پھر کیا کہتا ہے بل آہاں ہے بلہم قومی یادلون کیا مطلب بلہم قومی یادلون بلکہ وہ ایسی قوم ہے حسن ساب بلہم قومی یادلون بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو یادلون منے عادل کرتی ہیں نائنصاف قوم تھی ظالم قوم تھی اور برہم قوموں یاد دینے انہوں کہنا ہے کہ عدل کرنے والے قوم تھی عدل کے معنی برابری برابری بلکہ ایسی قوم جو برابری کر رہی ہے کچھ چیز برابری کر رہی ہے خدا کی وعدانیت میں دو دوسروں کو برابر بھی شریک ٹھارا رہی ہے بھائی برابری اللہ کے برابر ٹھارا رہی ہے کس کو معبودہ نے برابری جبکہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ایک پودے کے اگھانے میں یہ استدلال ہے وہاں تک ساپ چلے ہیں نا کہ بھائی پانی کس نے برسایا زمین آسمان کا خالق کون ہے اور یہ بارش کے بعد بھائی پودے اگھائے یہ ہے کوئی شریک ہے اب کوئی جواب نہیں ہے یعنی زبان یہاں شریک کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی شریک نہیں ہے پھر بھولو کیا کر رہے ہو اللہ کے برابر دوسروں کو شریک ہے جبکہ تم خود اقرار کر رہے ہو اس کائنات میں کوئی شریک نہیں ہے جو زمین آسمان کی خالقیت میں پانی برسانے میں پودوں کو اگانے میں شریک ہو جائے ہیں شریک ہے تو پھر کیوں ایسا کر رہے ہو یہ دیکھیں توحید کی اقلی دلائب ہے توحید کی اقلی دلائب اور اس دلیل کا نام کیا ہے شاہد بھائی دلیل کون سے در آئیے اس دلیل کو قرآن مجید کے سلام کیا کہتے ہیں فطری آفاقی دلائب آفوے کانات کو پشکر رہے ہیں پھر حفظ صاحب کیا آگے ہے ام من جال آزا قرآن اور انہارا وہ جو دلیل کو ہنوار بنایا اور اس کے بیٹ بیٹ میں نہرے جارے کر دی ہیں اور اور پہاڑ گار دیئے ہیں اور سمندروں کے درمیان پردہ حیل کر دیا ہے پھر کہا اے الہم کیا کوئی دوسرا ہے تو مانتے ہو سمندروں کے درمیان پردہ حیل ہے امہ محمد صاحب سمندروں کے درمیان پردہ کون جب پردہ حیل ہے یہ تعلیل بہت پرانے ہمارے ہیں ہم پاک سے بول دیتے ہیں ارشان صاحب یہ ارم ہے ارم یہ کہیں کہ فارغ نہیں ہے مگر اسی اسی مطلب سے کہ فارغ نہیں ہے ماجون پر خطاب کے فارغ نہیں ہے یہ دیکھیں پٹھ پٹھ بتاتے ہیں تو گویا کے اے الہم اللہ وہ کوئی ہے نہیں کوئی جی تو یہاں بھی جو ہے کر رہا ہے پہاڑ ہاتھ دو دریاؤں کے درمیان بتائی کیا ہے کھاری پانی اور میٹھا پانی وہ اس میں ہے سورا رحمان میں وہ بائنہ میں برزخل لائب غیان برزخ ہے جو نظر نہیں آئے گا انسان دیکھ نہیں سکتا لیکن کبھان ہے یہ نہ اس کا پانی ادھر جائے گا نہ اس کا پانی ادھر آئے گا کس نے رکاوٹ ڈالی ہے انسان نے رکاوٹ ڈالی ہے نہیں یا ان کے معبودان معبودانے باطن میں رکاوٹ ڈالی ہے بھی پردہ نہیں وہ خوب اس کا اقرار کرتے کس نے کیا ہے وہ نہیں کوئی ہے اس کے ساتھ معبود مقبود صاحب کوئی ہے جواب کہا دے گا نہیں کوئی نہیں تو پھر آخر کہاں سے تمہارے شورک آئے گئے کہاں سے آئے گئے کہاں اللہ کے بعد کہاں یہاں وہ آخر کہتے ہیں جانتی نہیں ہے جاننا ہی نہیں چاہتی جاننا ہی نہیں چاہتی کوشش نہیں کرے جانے تو حالانکہ گھوٹ رہے توہید کے دلائل بکھرے پڑھے ہیں زمین میں آسمان میں پہاڑوں میں ہواوں میں سورج میں جان میں ہر جگہ اس کے دلائل ہیں اللہ کی اکتائی کی اس کی خودلت کے اس کی مہدانیت کے بے شمار دلائل ہیں لیکن جو کوئی اور کرتا جاننا نہیں چاہتے آخر بکھر نہیں ہی لونے آگے کیا ہے مہدانیت کے دلائل ہیں مہدانیت کے دلائل ہیں بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے کوئی قافلہ کوئی کروا تو مرنا ہی مرنا اس کو ہے رہگستان آپ جانتے ہیں لوگ آدمیستان کوئی نشانی نہیں ہوا ساپ کوئی نشانی نہیں بھول جانتا ہے تو کہتے ہیں جب بھول جاتے ہو سہرہ کے سفر میں یا سمندر کے سفر میں جب تمہاری کشتیاں چلتی ہیں اور بھول میں جا کر کشتیاں پر جاتی ہیں آخر تم کس کو پکاتے ہو کون تمہارے مسئیبت کو دور کرتا ہے تو کیا کہے گے افیر صاحب صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے یہ دلیل کونسی ہے انفسی بلکل افیر انفسی انفسی کے مطلب انسان کے اندروں کی جب بھول کرو کائنات کا دیکھو کائنات دیکھو چلو اپنے اپنے اندر بھول کرو اپنے من میں ڈھوٹ پت پا جا سوراں کے زندگی بھائی اپنے اندر بھول کرو ڈھوٹو تمہیں اللہ کی وعدائیں اس کی اختائی کی جلو میں نظر آئیں گے باہر بھی اندر بھی آگر کیا کیا وجہ ہے کہ تم شیف کرتے ہیں یہ اس دلیل کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھولی حسنان شاہب بتا چکے حسنان شاہب بھولی دیکھیں سن رہا ہے مہراب شاہب آپ کے شاگرد ہوں گے دیکھیں آپ کے شاگرد ہو گے اور بھی پنجن کا کوس تب ان سے پوچھ رہے اور بھی ہفتو بھول اگر پوچھتے تو بھائی دیکھیں اس دلیل اس دلیل کو ابھی بتایا انفوسی دلیل ہے انفوسی دلیل کے معنی اندر کو پیش کرتا ہے آپ فاقی دلال مانے باہر کے دلائل اور تاریخی دلال مانے تاریخی واقعات پیش کرتا ہے یہ استدلال ہے قرآن مجید کا فطری استدلال ہے یہ نہیں توحید کو مالو کیوں مر اللہ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے بلکہ اللہ کیا کرتا ہے دلائل دیتا ہے مضبوط دلائل دیتا ہے فطری دلال دیتا ہے جو عقل بھی اس کو تسلیم کرے گی نقل بھی تسلیم نقل مانے تحرین کائنات کا ذرہ ذرہ تسلیم کرے گا یہ درہن ہے اور حافظ صاحب چلیے کچھ اور درہنے پھر آگے چلتے ہوں چلی آگے ہاں وہی ہے کون ہے جو سمندر کے سفر میں تمہیں رہنمائی کرتا ہے اگر سفر میں رہنمائی کرتا ہے کوئی حفظ کے علاوہ ہے علاوہ ماللہ یہ کہہ رہا ہے مختلف دکیہ دلائی دیتا ہے ایک اور ہے سوڑھ نمد کے آخر میں کہتا ہے ان هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل ان هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل اکثر اللہ ہم في یہ یختلفون یہ قرآن مجید بنی اسرائیل صاحب نے وہ اقتلافی مسائلوں جو اندر زبدس اقتلاف سرائے یہود انہیں سارا میں ان کو کررہا ہے ان کو صاحب کر رہا ہے یہ قرآن مجید کا عظیم تریمی حسان ہے ساری انسان پہ حسان ہے لیکن اہل کتاب پر خصوصی حسان ہے وہ سر پھوٹوپل جن مسائل میں سر جیوسر کے اندر جاری ہے تو یہ حکم بن کر آیا قرآن مجید حکم اور وہ کہتے ہیں نا یہ میار بند کر آیا کسوٹی بند کر آیا وہ ساری مسائل دور کر رہا ہے جو کدھی بنی اسرائیل آپ کو مالے بینے بنی اسرائیل کہتے ہیں وَقَالَتَ الْيَهُودُ الْيَسَتِ النَّسَعَ نَسَعَ يَهُود کہتے ہیں نَسَعَرَا بِمُورِيَانَ نَسَعَرَا کہتے ہیں یہود بِمُورِيَانَ ہیں کوئی حقیقت دونوں میں سبتس عداوت ہیں وَالْقَيْنَا بَاہِنُونَ عداوت وَالْبَضْوَعِنَ آیادم ان کے درمیان عداوت و دشمنی جو ہے ایک دم رکھ دیا خیامت تک یہ ہے تو اور عداوت و دشمنی جو ہے یہ نکل نہیں سکتی یہ قرآن مجید ہے جی کالا کہتے ہیں تم قرآن مجید کو معلو یہ قرآن مجید ہی تمہارے وہ اختلافت دور کرے گا اور کوئی جز نہیں بلی اسرائیل پر یہ خصوصی احسان عداوت جیل کا ایک چیز اور ہے قاتل وَيْقُونَ مَتَحَا ظَلْوَا کہا کہتے ہیں وَيْقُونَ مَتَحَا ظَلْوَا مشیقین کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا کونچا وعدہ تم بائے بائے کہتے ہو کہ قیامت آجاؤ بائے بار کہتے ہو کہ دنیا میں عداب آنے والا یہی نا اتربل الناس احسان ہو کہ مانا کیا تھا بلکل قریب آگیا کہاں گیا کہاں آجاؤ کہاں آجاؤ بہت سنانے والا وعدہ وَيْقُونَ مَتَحَذَلْوَا کب وعدہ پورا ہوگا تو کیا مقدر وہ واقعی سمجھتے تھے کہ عداب آجائے یہ کہتے ہیں کہاں گیا وعدہ کہنے کا انداز کیا ہے کیا کہنا چاہتا عفیر صاحب یہ اسرم کیا بتا رہا ہے شاید بھئی تنز ہے تنز ہے تنز یعنی کہتے ہیں کہ جھوٹا وعدہ ہے وعدہ تو کچھ نہیں کہاں کچھ نہیں تو وہ کہاں کہاں گیا وعدہ یعنی وعدہ وعدہ کیا ہے جھوٹا وعدہ ہے یہ نبی جھوٹا ہے مفتری ہے کب وعدہ جھوٹی وعدہ کرتا ہے کیا کہہ رہا ہے آگے اُلْعَسَا رَدِفَلَكُمْ بَعُونَ رَدِفَلَكُمْ کہا دو کہ وہ ممکن ہے کہ بلکل قریب آگیا ہوا تھا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو قریب بات رَدِفَلَكُمْ بلکل قریب قافیہ وعدہ بولتے ہیں میرے آپ صاحب ردیب کس کو بولتے ہیں جو قریب ہوتا ہے نا آپ سے ردیب دور دور ہوتا ہے کیا قافیہ عظم رہتے ہیں ردیب جو ہے یعنی نہیں ہیں دونوں ملے کہا رہا بلکل ردیب قدر دا رہا ہے دم لگا ہوا ہے عظم جو تم جلدی مچا رہے ہو اس کے بات کیا کہا رہا ہے خاص بات ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْفَرْهُمْ بلکہ اللہ بڑا فضل فرمانے واللہ انسانیت پر لیکن انسان ناشکرہ یہ کہنے ضرورت کیوں پہ شاہی درا سے اس کو بتائے عبد المقید صاحب کہا رہا ہے کہ وہ کہاں گیا وعدہ کہاں گیا وعدہ کہاں گیا انطریب آنے والا آ جائے کہ بلکل لگا ہوا ہے فکرہ وَلَكِنَّ اللَّهِ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرْ لَلْ لیکن اللہ فرمانے واللہ لیکن لوگوں کا طریق ناشکرہ تک کہنا چاہاں بلکل صاحب بتائیے کہ اللہ جو ڈھیل دے رہا اس کی ناس عذاب نہیں آرہا ہے اور کی مہربانی ہے وہ جو مطالبہ کر رہا عذاب نہیں آرہا ہے عذاب تمہارے مطالبے پر نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا ہے ارے وہ رحیم و کریم ہے تمہارا مطالبہ بچوں جیسا ہے بچوں جیسا ہے مطالبہ لیکن وہ رحیم و کریم ہے سوچیں بچے ہیں بچے ہیں جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ارے بھائی یہ اللہ کا فضل ہے بھیر دے رہا تم کو شکر نہ کرنا چاہیے نہ کہ عذاب کی جنبی ہو جاؤ یہ دیکھیں یہ انداز مرحی مجید اس دلال کا ہے اچھا سا اس کے بعد سورہ قصص آگئی قصص نے سچھ نے بتایا ہے میں قرآن میں یہ اتنے قصصے ہیں سورہ یسر میں آتا قصص کس کو کہتے ہیں وہ ستہ قصہ اس میں جھوٹ کے آمیزش نہیں ہوتی اور قصص کے معنی جس میں جھوٹ اور ست کے آمیزش ہوتی آپ جانے گے اب اس کا آغاز کی سہر تلیے تاثیر میں تک آیت تک کتاب النبی نقل ورائیک من نبی موسی وفرعان بالحق لبومی یؤمنون یہ نتہم تم پر اے لبی ہم تم پر من نبی موسی وفرعان موسی وفرعان کے واقعات پڑھ کر سنا رہے ہیں دوبارے ساتھ کیوں پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں حق حق منیں سچے واقعات ہیں مقصد کے تو تم سنا رہے ہیں مقصد بالحق منیں واقعات سچے نہیں اور بامقصد اقصہ اقصہ کوئی نہیں کوئی اقصانہ نہیں آگے کیا کہا ہے بالحق کے بعد لقومی یومنون کس کے فائدے کے لئے ہیں انہوں فائدے جو ایمان رکھتے ہیں ایمان ان کے فائدے کے لئے ہیں کیا فائدہ ہے اس پسے میں گویا کیسے قصد جو قصہ بیان کیا جاتا ہے سراسل کس کے لئے مفید ہے سب سے زیادہ بولیے مومنین کیلئے کیوں مفید ہے کیونکہ وہی ضرورت مند ہیں انہی کو حاجت ہے کئیسی حاجت ہے مکی سورہ ہے دیکھئے احمد بھائی سورہ قصد مکی سورہ ہے تو آمی جی سب سے دار فائدہ اس سورے سے اس سورے کے مطالے سے فائدہ سب سے دار کون ڈھائے گا مومنین کیوں مومنین فائدہ اکھائیں گے بھائی کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ انہی کا ہے ان کو اکھار کا پھیکا جا رہا ہے مصر سے ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کو قتل عام کا منصوبہ بنایا گیا ہے ایک دم قتل عام ان کا ایک دم قتل عام کر دیا جائے مختلف انداز سے مختلف انداز ان کو مزانے کے پہاڑ پر توڑے جا رہے تو امی جو اس ضرورت اس کو تھی بولی بنیسرائیل مومنین نہیں کافرین تھے محمد صاحب بنیسرائیل کون تھے مومنین مسلمین یا کافرین مومنین ہیں بلکل مسلم تھے بنیسرائیل سب سے کون تھے مسلم تھے اب ان کی تحریک کو پیش لیا جا رہا ہے موسی اور فیرون کی تحریک نبا کہتے ہیں وہ واقعہ جو نتیجے کے ساتھ بیان ہو نبا ہر قصص نہیں بولتے نبا وہ واقعہ جو پورے نتیجہ واقعہ بھی اس کا نتیجہ بیان اس کو نبا بولتے ہیں تکیئے اس قصص میں یعنی سورہ قصص جو ہے اس سورہ میں اہل ایمان کی فائدہ کی یعنی اتمنان کی تصدیق کا سامان بھرا ہوا ہے اس پورے سورہ میں تصدیق سامان اب اس کی تھوڑی تصدیق کرتا ہے اِنَّ فِرَعون عَلَى فِرَض وَجَعَلَ اَهْلَهَ شِيْعَا فِي بِشَكْ فِرَعون زمین میں عَلَى عَلَى مَنَي قَلْبَ وَعَلَى اس کا اقتدار کا اونچہ تھا زمین بڑاو مُچا تھا مُچا عَلَى فِرَض زمین میں بہت بلند ہو گیا تھا بہت اُچائی اپنے بڑاو مُچا سمجھ تھا عَلَى فِرَض پور آگے کیا ہے اب کیا کیا اس میں عَلَى فِرَعَلَ عَلَى شِيْعَا عَلَى فِرَض زمین میں اسی کا اقتدار تھا زمین مُرَض کون ہے زمین مُرَض سرزمین مِصر ہے یہ نہیں ہندوستان نہیں اس کے عبود پوری زمین مُرَض نہیں ہے فِرَض سرزمین مِصر ہے مِصر میں اس کا اقتدار تھا زب اقتدار تھا مالی تحفیر چاہز اب دیکھیں تھوڑا سکھوڑ نہا ہے اقتدار اس صاحبان اقتدار کی دہنگیت کیا ہوتی ہے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لئے اس نے جا کہ مِصر کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں مڑھ دیا شیعہ جمع شیعہ 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 جانتے ہیں ہم لوگ آمال بیش شیعہ کس کو بولتے ہیں ہاں کھا کر رہے ہیں شیعہ کہ میں جماعت گرو گرو شیعہ معنی جماعت گرو پارٹی اس کو شیعہ بولتے ہیں شیعہ معنی جماعت گرو گویا کہ سب سے پہلا کام اس نے لے دیا کہ مصر کے باشندوں کو مختلف طبقہ میں بار دیا پہلا کام گیا حکمران حکمرانوں کی یہ بہت پرانی خاصیت ہے گا کہ پھون ڈالو اور بس یہ بات ہے فوٹ ڈال دیا ہاں جی ہاں ڈیوائیڈ ڈھول یہ بات ہے یہ ہے مختلف طبقات میں بار دیا کون کون طبقات تھے آپ افیب صاحب آپ پرچا علمت کی دیا مغبور دیکھیں آپ کے ساتھ مغبور صاحب کون طبقات تھے قبط اسرائیلی حبش تین طبقات حبش حبش تھے وہاں مصر میں حبش اور اسرائیلی اور قبط جوہاں باش اسل بہت ان میں اس نے کیا مان دیا الگ 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 مان اب کیا کیا اس نے ایک گروہ نہایت کمزور سمجھا استضاف کے معنی کمزور سمجھنا کمزور پانا اور کمزور کر جا سمجھنا ایک گروہ کو نہیں کمزور کر دیا یا ایک گروہ کو اس نے کمزور شمار کیا تھا کمزور پانا کمزور شمار کر کمزور شمار کیا تھا یعنی کسی لیف نہیں سمجھتے تھے ان کو اب آگے کمزور اور سور آراف میں کیا ہے تمہارے بیٹوں قط کرتا تھا تو وہاں تقدیل اپنا کے معنی بیٹے اب دیکھئے بیٹے بھی ہو سکتا ہے اور اسی بیٹوں بیٹے کس کو کہیں گے بیٹا بیٹا کس کو کہیں گے مقبول سار بیٹا کس کو بولیں گے مذکر کے مقبول سار بیٹا ہے نہیں پھر ٹھیک ہے یہ ہے دیکھئے اپنا کا لفظ ہے اپنا کا لفظ ہے اس اس میں کون آئے گا اولاد نرینہ آئے گی اولاد نرینہ سے مراد کیا ہے بتائیے ہم کو شیر خار بچے آئیں گے صرف نہیں شیر خار بچے خار نہیں آئیں گے یہ بنیاد نقطہ سمجھ لیجئے شیر خار بچے نہیں آئیں گے بلکہ تمام آئیں گے جو قابل جنگ ہیں قابل جنگ لوگ ہیں سب کے اس اس میں شامل آپ سمجھ یہ کہ ابنا ابنا کہتے ہیں ابن حجر ابن حجر بچے بچے بڑے بڑے لوگ ابنا تو ابن کا اطلاق شیر خار پر بھی ہوتا اور جوانے پر بھی ہوتا ہے بھائی اس کی پالیسی میں کیا تھا کہ شیر خار بچوں کو بھی خط اور اور کیا اور جو جتنے نوجوں قابل مقابلے پر آ سکتے ہیں تو ان کا کیا کیا جائے خاتمہ کیا جائے یہ اس کی پالیسی تھی شیر خار کے سلسلے میں وہ روایت اس کی ہے کس کی تلمود کی روایت ہے تلمود کی روایت میں یہ ہے کسی نجومی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے قامو یہ قرآن مجید یہ نہیں ہے اس نے یہ خواب دکھا یہ روایت کس کی تلمود کی روایت ہے ہمارے مفصل مجید کیونکہ وہ تکراتے نہیں قرآن مجید سے تلمود کی روایت تکرا رہی نہیں رہی یہ قرآن مجید سے کیون قرآن مجید کہہ رہا ہے نا کہ زبعہ کر رہے تھے یا قط کر رہے تھے اچھا اب جب شرقات کو قط کرتا تھا اب وہ کیا کیا منصوبہ اس کے منصوبے میں کیا تھا اب دیکھئے پورے مصر میں افیب صاحب نرسم ہوم کھول رکھے تھے پورے مصر میں نرسم ہوم تھا اور اعلان تھا کہ زچگی کہاں ہو نرسم ہوم اور پھر دائی یہ بھی روایت ہے تنمود کی سمجھ دیں تنمود ہوم اور دائی کو ایک دم چھوڑ دیا تھا جاؤ جاؤ گھر جاؤ گھر گھر پتہ لگاؤ کہ کہ ہونے والی پیدائش کہاں کہ ہونے والی مارد نشان اس تاریخ کو گئے تھے سا اس تاریخ گئے تھے یہاں پیدائش کا پورے بڑے منظم انداز اس نے کام کیا تھا تو اب یہ تنمود روایت ہے کہاں مجھے تقرار رہی کہاں یہ روایت بولیے نہ تقرار تو نہیں رہی یہ نہیں نہیں تقرار رہی یہ قتل انہیں مختلف انداز سے مقبول سا مختلف انداز اس نے اتیار کیا پورے اس میں اس نے پھیلا دیئے تھے دایا سب جا آگن باری آگن باری کو پھیلا دیا تھا آگن باری کو جا کر سر وے کرو آگن باری وہاں جا کر سر وے کر رہی تھے سب رجیشن نکھ لیا تھا تو اب دیکھ یہ اب اسی بنیاد پر قرآن مجھے فیدہ خفتے علی حضرت موسیٰ کی ماں کو وحید ہو کی فیدہ خفتے علی جب تم کو اندیشہ ہو کت چیز کا اندیشہ ہو مقبول صاحب ظاہر قبل کرنے کا اندیشہ ہو پہلے چھپایا کوئی دن پہلے بتا جب کو اندیشہ آ تو بے دھرک تا کرنا اس صندوق کس صلحی صلحی کی لکڑی ہوتے جانتے ہو رب صلحی کے لکڑی اور پھر گھون سے چپ گھون دی دریا میں کس دریا میں ڈالا ہے بولیا کس دریا میں ڈالا دریا میں ڈالا دریا میں ڈال دریا دیکھیں یہ تو اس کا مقصد تھا کہ بنی سرائج کے خاتمہ کر دے عورتوں کیوں چھوڑنا چاہتا تھا زندہ عبدالباری صاحب عورتوں کے زندہ چھوڑنا چاہتا تھا کیوں دیکھیں عبدالباری صاحب بولی یوسف صاحب بولی کیوں عورتوں چھوڑ رہا تھا شاہ صاحب گھرے لکھ عورتوں چھوڑ رہا تھا پھر ان کو باندیا بنا لیں گے آسانے سے اور پھر قپتی تحذیب میں ظلم ہو جائیں گے اور اس طرح بنی اسرائیل پر خاتمہ ہو جائے گا اس کا منصوبہ یہ تھا عورتیں ہو جائیں گی اور ہمارے گھر میں آ جائیں گی تو پھر نسل جو ہوگی قپتی ہوگی یا اسرائیلی ہوگی بولیے محمد صاحب قپتی ہوگی یا اسرائیل ہوگی قپتی ہوگی عورتیں چلے گئی نا اب اولاد کس کی ہوگی یہ اس کا منصوبہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ منصوبہ اس کا تھا اللہ تعالیٰ منصوبہ اللہ کام کرتا ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَىٰ الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُ فِي لَرْف ہم چاہتے تھے ہمارا منصوبہ یہ کام کر رہا تھا اس قوم کو جس کو کمزوز دبایا جا رہا ہے جس پر مظالم توڑے جا رہے ہیں ہم اس پر احسان کریں وَنَجَعَلَهُمْ اَئِمْمَا ان کو ہم کیا برا دنیا کا امام پیش شوہ بنا دیں امام تو مل نہیں سکتی آپ اتنی بات سمجھ دیجئے وَنُرِيدُ وَنَّمُنَّ عَلَىٰ الَّذِينَ تُضْعُوا فِي لَرْف وَنَجَعَلَهُمْ آئِمَّة وَنَجَعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ پھر کبھر مکر اللہم فِي لَرْف اور ہم نے اقتصاد شروع بتا دیا اور ہم نے اس طرح بنی اسرائیل کو مکمل اقتدار دیا یہ قرآن مجید بتاتا پھر اس بار اس کی تفصیل بیان کی پوری تفصیل جیسے کہ یہ ہے نا فَإِذَا خِفْت ڈال دو اور درنا مت کیسے تسلی دی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی ماں کو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَإِلْقِي فِي الْيَمْ وَلَا تَخَفِي وَلَا تَحْزَنِي درنا مت غم نہ کرنا اِنَّ رَادُّوهُ الْيَيْكُ وَجَعْيُوا مِنْ الْمُرْسَلِينَ میں اس کو تمہیں تو لٹاؤں گا اور پھر نہیں اور اس کو میں رسول بناؤں گا یہ خبر دے دی ہے حضرت موسیٰ کی ماں کو انہوں نے ڈال دیا اب بتائیے ڈالنے کے بعد ماں ہے نا اپنے جگر گوشے کو ڈال لئی ہے ایک ماں جو ہے دھوپ بیٹو کو دھوپ مگر بیٹا ہے دھوپ کی شدد کو وہ نہیں گوھران نہیں کرتی ہے بلکہ ترب جاتی ہے دھوپ میں ہو دھوپ کی جو ہے کرنے پڑ رہے ہوں شدید کرنے شوائیں پڑ رہے ہوں تو ماں برداشت کرتی ہے کیا نہیں ترب جاتی ہے کوئی سوال نہیں اور یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے ڈال دیا گوھر جو ہے وہی ہوئی ہے وہی کے معنی کیا آتے ہیں آمد صاحب وہی کے معنی وہی کے معنی وہی معنی کہا کہا اللہ کی طرف سے وہی بولیں گے کیا بولیں گے وہی کے معنی وہی کے معنی اگر کوئی پوچھے آپ سے وہی کے معنی کیا ہے کیا کہیں گے وہی کے معنی خفیہ الہام وہی کے معنی ایک وہی وہ ہے جو فریشتے لاتے ہیں انبیاء کے پاس کوئی فریشتہ یا نہیں ہم نے اس کے دل میں الہام کیا خفیہ طور تو ہم نے اس کو اس کے دل میں بات ڈالی اس کو کہتے ہیں وہ تو اس کو سمجھایا کہ دیکھو ڈال دو ڈرنا مک اور ایک دوز ہم تم کو تمہارے پاس میں آئیں گے تو پھر وہ اس کی تفصیل بیانتی ہی کیسے آیا حضرت موسیٰ کس طرح آگئے ان کی ماں تو گود میں تھا بتائیے ہم کو حرام کر دے ساری دائیہ آگئیں صاحب ساری دائیہ آئیں ہیں صاحب پلانے کے لئے کسی کا دودھ نہیں پیا تو وہیں جو ہے حضرت موسیٰ کی بہن بھی بڑی بہن تھے وہ بھی چلی گئی تھی ساتھ ساتھ نہ دور سے دیکھ رہی تھی جنوب دور سے دیکھ رہی تھی کدھر جا رہا ہے سب لے گئے جب تو یہ بھی گئی لوگوں ساتھ مشہور ہو گیا کہ ایک لڑکہ جائے ملیہ صاحب دریا سے نکالا گیا صاحب دائیہ آگئے ہیں کسی کا دودھ نہیں پیا جب تو انہوں نے کہا کہ کیا جب دیکھ سب تھک ہار گئے صاحب پورا بحل ہار گیا تک جب دیکھا ہونے کہ کیا میں پتہ دوں ایسے خاندان کا جو ہنگی کفات کر سکتا ہے حریر صاحب فورم تو اس طرح سے حضرت موسیٰ کی ماں کو بولایا گیا اور فون دوروں نے پکھر گیا اس طرح پھر کہاں چلے گئے حضرت حضرت موسیٰ اپنے ماں کے گود میں چلے گئے ٹھیک ہے نا اب دیکھئے تو اب یہ اس انداز سے کر کے قرآن مجید چل رہا ہے پھر آگئے اب آپ بتائیے کہ اگر حضرت موسیٰ فیرون کے گھر میں اس کی نگرانی میں اس کے خط پر پر پرمان چڑھے یقیناً چڑھے کیا پرمان چڑھے ایک شہزادہ کے حصے سے ان کی تربیت ہوئی کیا شہزادہ کارن نبوت سنبھال سکتا ہے نبی کا کام عظیم کام ہوتا ہے عظیم کام اس کا ہوتا ہے شہزادہ کے بس کے بات ہے بولیے نہیں بس کے بات نہیں ہے تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک ظالم و جاور قوم سے مقابلہ ان کا کرنا پڑے گا زبدس ظالم قوم ہے اس سے مقابلہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا کیا آپ کا معلوم ہے کہ وہ گشت پر نکلتے تھے ایک رہ گئے وَدَخْلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِيَا مدینے میں گئے بڑے ہو گئے جب مدینے میں گئے ہو شہر میں اور گشت کر رہے تھے وقت کون سا رہا ہوگا حافظ صاحب کون سا رہا ہوگا وقت رات کہا بل اموم لوگوں نے رات کہا ہے بل اموم لوگوں نے رات کہا ہے لیکن دن بھی ہو سکتا ہے عَلَى غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِيَا کا معنی یہ ہے کہ لوگ حضرت موسیٰ سے نواقف تھے کس پہلے سے نواقف تھے کس پہلے سے نواقف تھے نواقف یہ تھے وہ عام تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ شہزادہ ہے فیرون کے خاندان کا ہے عام تو لوگ سمجھتے تھے شہزادہ سمجھتے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک فرزن ہے نہیں جانتے تھے عَلَى غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِيَا بعض لوگوں نے یہ لیا ہے کہ وہ رات میں گئے جب لوگ سو رہے تھے رات میں کیا کرنے جائیں گے سوال یہ ہے نا تو یہ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِيَا کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان سے واقف نہیں تھے عام چرچہ یہی تھا یہ شہزادہ آپ نے دیکھا کہ دو افراد جھگڑ رہے تھے ایک اسرائیلی تھے اور ایک قبطی تھا اسرائیلی نے فریاد کی کہ دیکھو ہم پر ظلم کر رہا ہے تو اب یہ جو ہے مظلوم کی فریاد سن کر آگے بڑھے ردات سنی اور اس کو سزا دی ایک گھنسہ لگایا ایک ہی گھنسہ مر گیا چونکہ زبدس فورس بنایا ان کا بھائی ان کو تو اندازہ تھا نہیں کہ یہ کتنا فورس بننا ہے وہ رفورس بنایا فوقظہ فقظہ علی فوقظہ موسیٰ فوقظہ علی وقظہ کر گیا یہ ہو گیا ساتھ تو اب حضرت موسیٰ کریں گے کہا کہا ہوا جب احساس ہوا کہا کہا انہو من عمل شیطان گا بیا پیدی انہو ورف فوقظہ علی قال هذا من عمل شیطان انہو هذا من عمل شیطان انہو عدوم ضل مبیل یہ شیطانی عمل ہے بڑا دشمن ہے گمراہ کرنے والا کھلا و گمراہ کرنے والا ہے پھر اللہ طرح سے معافی مانگی یہ بتائیے جو ہے عفیب صاحب کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے حضرت موسیٰ کی نبویت سے پہلے کا یا بعد کا ہے نبویت سے پہلے کا ہے البتہ آپ سمجھئے وہاں جو کہا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ پیغمبر جو ہوتا ہے اس کی اٹھان جو ہوتی ہے اصلاح اصلاح ظلم و زیادتی کو دفع کرتا ہے شروعی سے بجپنے سے اس کی تربیت ہوتی ہے آپ سمجھ لیجئے بجپنے سے وہ کارخیر میں پیش پیش جاتا ہے جیسا کہ آپ جو کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت آپ پڑھتے ہیں بجپنے میں کبھی شرم اپترہ نہیں خصوص سے ان کے ریاضی تھی اللہ تعالیٰ کے حمایات یا حفاظت ان کو حاصل تھی پیغمبر میں ہے تو وہ شروع ہی سے ان کا یہ سنداز اور سب سے زیادہ یہ غریب و مستینو اور مزلوموں کے دادرسی مزلوم آپ نے دیکھا نا ہم چاہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ اس قوم کو جس کو کمزور سمجھا گیا تھا اس کو کیا کریں اوپر اٹھائیں تو یہ دن ہنے محراج کو اور قضاء اب یہ صاحب پھر کسی دن گئے یا دو سے دن پہنچے پھر وہی وہی جو ہے اسرائیلی دیکھا کے آ رہے ہیں پھر اس نے فریاد کی فریاد جب کی ہے تو وہ جو ہے رہا کہ تم نالائک ہو ڈانٹا اس کو ڈانٹا اس کو اور پھر آگے بڑھے آگے بڑھے جب سمجھ لیا کہ اس کی غلطی نہیں ہے آدھ بھی قپتی غلطی ہے آپ کو معلوم ہے قپتیوں نے ان کو کیا سمجھ رکھا تھا وہ ایک دم جب ہی بلا وجہ مارتے تھے ان کو کہیں بھی بازار میں کھیتوں میں کھلیاں میں ٹرین میں ٹرین تو تھی ایک مثال میں کہیں بھی جائے ہو سفر میں حضر میں ہر جگہ بک پٹائیوں کے کرنے لگتے ہیں پٹائی کرنے لگتے ہیں وہاں بھی ہوئی تو پھر یہ بڑھے آگے کس کو ماننے کے لیے جی کس کو اسرائیلی کو نہیں بسکہ آج بھی غلطی اس کا کپتی ہی کی تھی کپتی تر پڑھے ہیں مگر اس نے سمجھا کہ آج ہمارا خاکمہ کر دیں گے ایک ہی لائن میں تھے دونوں ایسے تھے اب ادھر جیسے حافظ صاحب وہ ہیں بڑے ان کی جو حافظ صاحب صاحب نے سمجھا ہمیں کو آج آج مارنے آ رہا ہے جیسے ہم کو غلط فرمی اس کو ہو گئی سمجھا کہ نہیں غلط فرمی ہے کہ آج جیسے ہم کو مارا کل اس کو مارا اور یہ تھے راز فاش کر دیا پاک پہنچ گئی جنگل کی آنکھ کی طرح پہنچ گئی فیرون کے دربار میں فیرون نے بابی نہ بولایا جو پھر یہ سن خطت کر دیا جائے فوراں خط کر دیا جائے اسی میں سے ایک شخص تھا اسلاحی جد و جہد جو کر رہے تھے حضرت موسیٰ کچھ ساتھ ہی بن گئے تھے اسی میں رجل مومین ہیں اسی میں کچھ اسلاحی ہوتا ہے ریفای عام میں نوجوان کچھ ہو جاتے ہیں ساتھ کے نہیں نوجوان کچھ ساتھ ہو جاتے ہیں تنظیم بن جاتی ہے تنظیم بنانی انہوں نے لگے کام کرنے وہ آیا کہے اے موسیٰ آم یہاں سے پھر رہا تمہارے قط کا منصوبہ ہے اب دیکھیں یہاں سے چل دیئے یہاں سے نکلے بڑی احتیاط کے ساتھ نکلے رازداری کے ساتھ نکلے اگر وہ اسے کہا گیا ہوتا کہ راج پاٹ چھوڑ تو چھوڑ سکتے تھے عائش و عشت کی زندگی کو چھوڑ سکتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ منصوبہ دے کس انداز سے قبط کر آیا پھر اس کے بعد بھاگ رہے کوئی جاننے نہ پائے کوئی جاننے نہ پائے کہ یہ جا رہے ایک دم اتنی احتیاط سے نکل گئے وہاں سے مدین میں مدین میں وَلَمَّا تَوَجْحَ تِلْقَا مَدِین کہا اَسَا رَبِّ اَنْ يَحْدِيَنِ اَسْوَاسِ بھی امید ہے کہ میں رب سیدھے راستے کی ہمیں ہدایہ رہنمائی کریں گا اب وہاں پہنچے وَلَمَّا وَرَنَ مَدْيَن کونے پر پہنچے مدین کے کونے پر بھیر لگی ہوئی تھی بہت سے لوگ پانے پیلا رہے تھے کافلے آتے تھے پانے پیلا کے چلے جاتے تھے دور دیکھا ہے انہوں نے دو بچیاں وَجَدَ عَلِيْ اُمَّتَ مِنَّنْ نَاسِ اَسْكُون لوگوں کو دیکھا کہ لوگ پیلا رہے ہیں اور کیا ہے اور حافظ صاحب وَجَدَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُمْ رَأَتَيْن ان کے پرے ہٹ کر مِنْ دُونِهِمْ مَنَنَي پرے ہٹ کر مِنْ دُونِهِمْ دُونِهِمْ یہ نئے گی گُتھنگ نئے فَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اُنسے دُونِهِمْ دو عورتوں کو دیکھا تَزُودَ دانے کیا کر رہی تھی وہ روک رہی تھی اپنی بکریوں کو اپنے ریوڑ کو تاکہ وہ ریوڑ مِن نہ جائے پریشانی ہو جائے گی وہ روک رہی تھی اب انہوں نے دیکھا ان کی جو پرورش ہو رہی تھی حضرت موسیٰ کی کس انداز سے غریبوں کی مسکینوں کی بیواؤں کی بے سہاروں کی مدد ہرے کہا یہ کیا ہے یہ کتنے نکمے لوگ ہیں اپنے اپنے جو ہے اپنے جاناوالوں کو پیڑار ہے لیکن چلتے ہیں کوئی نہیں ہے جو پوچھا ہے ان کو حالانکہ ان کا فرض بنتا ہے یہ لڑکوں سے دریافت کرتے یہ گویا ان کو یہ قلق ہوا فورا جاتے ہیں آلما خط بکما تھا کہا ما خط بک ایک لفظ ہے تمہارا کیا معاملہ خط عظیم معاملے کے لئے معاملے معاملے خط بکما یعنی یہ عظیم ماجدہ کیسا ہے تم یہاں کیسے آگئے یہ تو حیرت کے بعد کیسے آگئے تم یعنی تمہارا مقام کہاں تھا گھر تھا یہ تم کہاں آگئی اب دیکھو قَالَ تَعْلَا نَسْقِ حَتَّى يُسْدِ الرِّعَاء کا ہم نے ریوڑ کو نہیں پلا سکتے یہاں تک ہے سب کو سب پلا کر چلے جائیں چاہ سمجھا پردے کا احتمام تھا پردہ کیا ہے جنگل کا قانون نہیں ہے محذب محذب علاقے محذب ملک کا قانون ہے یہ وہ اختلاف نہیں چاہتی تھی وہاں نے کہا کہ ہم جو ہے ہم پانی پلائیں گے اس سب پلائیں گے جب سب کے سب چلے جائیں گے اور اور کہا کہا وَأَبُونَ شَيْخُنْ كَبِيرُ وَأَبُونَ شَيْخُنْ كَبِيرُ کیوں کہا مقبول صاحب اسی کے جواب تھا کہ تم کیسے آگئے یہاں کہاں اس وجہ سے آئیں گے ہمارے باپ کہاں بوڑھے ہیں اور ذریعہ معاشے بکریاں ہیں اگر ہم بکریاں نہیں چلائیں گے تو پھر ہمارا ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا بوکوں مر جائیں گے یہ ایک جملے با کہا وَأَبُونَ شَيْخُنْ كَبِيرُ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی ہے حضرت موسیٰ پر دو اجنبی لڑکیوں سے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی بس اتنا مَا خَتْ بُوکُمَ بس انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی کیا لمبی چوڑی ٹیلی فون پر گفتگو ہو رہی لمبی چوڑی گھنٹا گھنٹا پر نہیں نہیں گھنٹا پر نہیں کہ وہ پرچے حاصل کر رہے ہیں یہ نہیں ایسا نہیں ایک جملہ حَتَّى يُسْدِرَ الرِّعَا وَأَبُونَ شَيْخُنْ کبھی دو جملے ہیں صرف چھوٹے چھوٹے دو جملے ہیں وہ نے پانے پیلا دیا ٹھیک ہے پانے پیلا دیا پھر اس کے بعد ساعدہ ایک درخت تھا ساعدہ درخت تھا اب یہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کون سا رہا ہوگا دو پھر رہا ہوگا دھوپ شدت رہی ہوگے کیونکہ بھائی جو ہے مہراب ساہر یہ جانا ہوں وہ پانے کپ کپ پیلا جاتا ہے دو پھر کو شام کو دونوں پیلا تے ہیں دو وقت بھائی آپ کو تو جانتے نہیں یہ شہری لوگ نہیں جان سکتے دیاتی لوگ ہیں وہ دیکھے دو آدمی ہیں مہمون عبدالسلام ندیوی کے خاندانے سمجھ لیا اللہ دن پر ٹھیک ہے وہ دونوں ہیں مہمون عبدالسلام ندیوی کے نام سنا ہوگا اسوے صحابہ والے اور درجوں کے عالی پائمانے کے کتابے ہیں عالی میار کتابے ہیں فلسفے میں بھی ان کی کتابے ہیں انہیں گاؤں کے ہیں تو یہ لوگ کیونکہ دیات یہ جانتے ہیں کپ کپ تو ساہر دھوپ رہی ہوگی کیوں گا سمت اولہ کم ہوگی دوپرک ہوگی اسمکہ فقال رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر دعا کی کہ اللہ جو تو ہمیں اتارے گا تو اس کا ہم محتاج ہیں جو ہمیں تم فراہم کرے اس کے ہم محتاج ہیں پھر اس کے بعد کہا ہوا فجاعت احدا فاہ ادھر دعا کی ادھر کہا ہوا آئی فورا کیا مطلب کیا سمجھا کیا سمجھا آپ نے دعا قبول ہو گئی دعا کچھ چیز کی اب دیکھیں عفیب صاحب ہو نہ گئے عفیب صاحب ہو نہ گئے دعا کچھ چیز کی انہوں نے نو کری کی ٹھیک ہے بات صحیح آپ کی ہے دعا کچھ چیز کی کی تھی عبدالباری صاحب کچھ چیز کی تھی یوسف صاحب پناہ کی ٹھیک پناہ کی فہیم صاحب نکاح کی یار پردیس ہے کیا چاہیے خیق خیق میں محتاج ہوں اب ہم کو سہارا چاہیے سہارا چاہیے فجاعت احدا مفورا فے آ گیا ہے ادھر دعا کی ادھر دیکھئے قبولت دعا ہو گئی فجاعت ہو تو مفسد کا ایک بڑا گروہ جو کہتا ہے کہ یہ نکاح کی درخواست ہے اور آپ کو معلوم ہے خیر و مطعی دنیا خیر یہ کہ دعا کی ہے اور خیر و مطعی دنیا اس دنیا کی سب سے بہترین شئے کیا ہے المرتو سالحہ احمد صاحب المرتو سالحہ اس دنیا کی بہتری شئے کیا ہے المرتو سالحہ نیک نیک خاتون ہے تمہاں خیر کی دعا کی خیر سے مرات کیا ہوا بولی المرتو سالحہ ہو سکتا ہے نہیں فاغون آتی ہو کیا کہا کہ ابو جان آپ کو بلانے ہیں فجاعت تمشیر آت فجاعت احدام تمشی الاسطحیہ قال ان ابی یدعو کا لیجزیہ کا اجدبا سقیت اللہ اب کی تھوڑی سا گفتگو لمبی ہوئی ان کی کیوں کہ میرے ابو جان آپ کو یاد فرما رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ دیں ٹھیک ہے نا اب کیا کیا کہا نہیں نہیں جائیں گے تکلق حیدر آبادی لوگ ہوتے تھے فرم تکلق نہیں نہیں بولے بولے مقبول سا تکلق کیا بولے نہیں فورا کیا ہوا فورا چل دیئے فلما جاءہو ان کو کیا لکھ لجئے ملازم مزدور بنا لجئے ملازم رکھ لجئے گھرے لو ملازم بنا لجئے کیونکہ وَإِنَّ خَيْرًا مَنِسْتَعْجَرْتَ الْقَوِي الْأَمِينَ جس کو آپ ملازم بہترین ملازم ہوئیں گے جو قوی ہو اور امین ہو قوی ہو اور امین ہو اب اس کی دیکھئے قوی امین کا تلمودی روایہ بکواس ہے سم قوی قوی کیوں کیوں کہ دیکھا بہت چکٹان تھی ایک ہاتھ پھیک دیا اس کو قوی پوچھا کہ قوی کیسے تم کو تجربہ ہوا کاغ ساتھ بہت چکٹان تھی بڑی انہوں نے ایک ہاتھ سے امین کیسے امین یہ جب چل نہیں ہم آگے آگے تھے تو ہماری ساری ہوا کیوں ہر جائے ہماری پیڑلی کھول جائے نہیں نہیں تم پیچھے چلو اب یہ دیکھتے تلمودی انہوں نیتالی کی رواد کس سنا جاتے وہ گھوسا دیتے ہیں حالان کہ یہاں کچھ نہیں ہے آپ بتائیں قوی امین ایک چیز سمجھ جائے آپ لو قصے میں یہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بچی نے اسی وقت کہ دیا ہو کہ اس کو مزدور رکھ رکھ لیجئے اس وقت رہ یہ کہیں نہیں وہ تجربے کے بعد مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ رہ پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے اس کو آپ مزدور رکھ لیجئے سمجھ کہ نہیں یہ وہ سوال اس وقت پیدا ہوتا جب اس وقت بات ہی نہیں تو وہ نے دیکھ لیا کہ قوی قوی بھی اور نہایت امین مانے ایک بتا چیز امانت یعنی قابل اعتما قابل اعتما اب دیکھیں اب انہوں نے کیا کہا اب ظاہر جب یہ مسئلہ ہے تو وہ ایسی رکھ لیں گے وہ نوجوان بچیاں موجود ہیں اور یہ بھی نوجوان ہے یہ کہاں کرنے والا مسر کرنے والا خوب رو نوجوان ہے یہ تو اب وہ ایسی رکھ لیں گھر میں بولی نہیں تو انہوں نے کیا کہا تچرپکا میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے کیا کروں ایک کا ایک کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں لیکن کیا انہوں نے تائیں نہیں کی ہوگی بولی فرید صاح تائیں نہیں کی ہوگی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نے کہا وہ ہو جائے کا مہراب صاح نے کہا ہو جائے گا دو بیٹیاں ایک کا تائیں نہیں ہوگی کیا تائیں نہیں ہوگی اشت صاح ہوگی نا تو کس کی کریں گے دو بیٹیوں میں سے بڑی کی چھوٹی یہ بات اید آقما نے بڑی کے بھی آتے آپ سمجھ لیجئے اید الو مام سب سے بڑی قوم ہے بڑی بڑی قوم ہے ایدت پائے ستہ ان دونوں گرم سب سے بڑا گرو بڑی بچی کا نکاح میں کروں گا ایدہ کے معنی بڑی کے بھی آتے ہیں جہاں گھنٹی کے معنی ایک کے معنی آتے ہیں وہیں بڑی کے معنی بھی آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے دونوں بیٹیوں میں سے جو بڑی ہے اس کا نکاح اور شرط کا رہے گی آٹھ برس تک یہ ہماری بکریاں چرہیں گے یہی نا اب دیکھئے اب وہ بکریاں چرہتے رہے فَلَمَّا قَضَ مُوسَ الْعَجَلَ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی مدت سے مراد کون سے مدت آٹھ سال اصلی مدت آٹھ سال ہے دیکھو وہ انہوں نے کہا اگر تم دس سال رہو گے تمہارا احسان ہے احسان کرو گے احسان تم کرو گے تو انہوں نے لیکن اصلی مدت کیا ہے آٹھ سال ہے فَلَمَّا قَضَ مُوسَ الْعَجَلَ اور پھر بیویوں کو لے کر چلے اب بتا رہا کہ وہ نکلے تھے وہ کی سندہ سے وہ چلے اور پھر وہیں ان کو ان کے بے سان و گمہ ان کا ذہن بھی نہیں جا سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیا نبوت دی آپ سمجھئے اب آگے واقعہ اب اسی بھی ایک سی بھی تھوڑی سی بات آپ کر لیجئے یہ آٹھ سال تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بکریاں کیوں چروائی احمد بھائی سبر کے لیے تاکہ جو سبر کا جوہر پیدا ہو جائے اور بغیر سبر کے کام اس دنیا میں چلنے والا نہیں ہے بالخصوص مقابلہ کس سے ہے فیرون جیسے ظالم و جابر بادشاہ سے ہے تو اب سبر کی ضرورت تھی اور سب سے زیادہ سبر جو ہے گلہ بانی میں مویشی پروری میں مویشی کو چرانے میں ہے سب سے زیادہ سب آپ دیکھیں گڑھرگیاں جو ہوتے ہیں ایسے دھوپ شدت دھتا ہے چاہے وہ بھیڑ چرانے والے یا بکریاں اور بکری چرانے والے تو اس قدر پریشان ہوتے ہیں سب تو سب سے زیادہ بکری چرانے میں ہے ایک بکری دھر جاتی ہے دوسری ادھر جاتی ہے تسری ادھر جاتی ہے اگر سب نہ ہو تو ایک ہی دن سب کی ٹانگیاں وہ توڑ دے گا وہ لیک نہیں تو نہایت ہم کام جو سب کا جوہر پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا انہوں سے کام لیا اور پھر آپ کو معلوم ہے اس طرح سے حضرت موسیٰ وہ نبوت ملی اور آج سال کے بعد پھر کہاں آ رہے ہیں لوٹ کر وہ لئے مست آ رہے ہیں یہ قصہ سورہ قصص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابھی ہم نے بتا جو پہلا جمعہ سورہ قصص کا اس میں تسلی کے سامان کس کے لئے مومنین کے لئے کیا تسلی ہے بولیے ہجرت ہونے والی ہے یہ بات ٹھیک ہے پریشانی کہاں اس سامان ہے تمہارے لئے ہجرت تو ہوگی نکال باہر کریں گے مگر تم گھبرانا مت جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ان ماں کے گود میں دیا ہے جی ماں گود میں اور پھر آپ نے دیکھا آٹھ سال کے بعد پھر واپس آئے ہیں ٹھیک اسی طرح سے یہ صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے کہاں مکہ میں آئیں گے مکہ کا نام کیا ہے امو الخورا امو الخورا میں نے بستیوں کی ماں بستیوں کی ماں سے نکلے تھے ہوا آٹھ سال کے بعد اپنی ماں کے گود میں آگئے جیسے حضرت موسیٰ آگئے ہیں یہ سامان عبرت نصیحت اور تصدی کے سامان اس میں ہے یہ گھورانے کے بعد نہیں ہے لیکن آخر میں جو یہ ہے قرآن مجید سورہ قصص کا جو آخر ہے اس کے بعد اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ لَرَادُّكَ الْمَعَادِ بے شک اللہ نے فرض کیا ہے قرآن قرآن فرض کیا کیا مطلب بولی بے شک اللہ نے قرآن فرض کیا قرآن فرض کیا مطلب قرآن کے معنی قرآن کے معنی تبلیغ کرنا بہت پڑھنا نہیں ہے تبلیغ کرنا یہاں قرآن تبلیغ ہے سمجھ لیجی آپ بے شک اللہ نے تبلیغ تم پر فرض کی ہے تبلیغ اس تبلیغ کے نتیجے میں کیا ہوگا لَرَادُّكَ الْمَعَادِ کیا کرے گا بہترین انجام کی طرح تم کو لٹائے گا بہترین انجام کہنے حصار کس پر ہے تبلیغ پر ہے اور پھر اس تبلیغ میں کیا ہوگا سبر ہے شک بھائی ہے تحمل ہے برداش ہے اسی کے نتیجے میں کیا ملے گا بہترین انجام ملے گا آخر میں کہہ دیا لَلَا الْعَمَادِ قُرَبِّ عَالَرُمَنْجَا بِلْهُدَا ہے نا اور پھر اس کے بعد کیا ہے اے نبی یہ دباؤ ڈالنے ہیں ان کی دباؤ ان کا دباؤ قبول مت کرنا وَلَا تَدَوْمَ اللَّهِ لَحَنَا خَرْق اور کبھی بھی بھول کر بھی شد اور مشکین کے جو معبود ان کو مت پکارنا یہ ہے اور تم ان کی پیری مت کرنا ان کے دباؤ قبول نہ کرنا یہ ہے اور پھر آخری جمعہ کیا ہے لَحُکْم ہا شیفانی ہے اور فیصلہ لطولائق ہوگا اور وَلَئِهِ تم سب کے سب اسی جانب پڑھ جا اب دیکھیں جملہ وہیں تُر جاؤ تم سب وہاں اے نبی تُجھ پر تبلیغ تو وہ نبی پر سب تبلیغ فرض ہے کیا آپ سمجھ یہ اہل ایک واحد کا سیغہ ہے ایک لیکن سب سب نبی کو خطاب کیا کس لئے کہ نبی کیا ہے واسطہ ہے قوم کے دل میں اس خطاب اس کیا لیکن مراد پوری قوم ہوتی ہے پوری پوری قوم اس وَالَئِهِ تُرْجَعُون تم سب کو اُجْدِق پر لٹکا جانا ہے لہذا تم اللہ تعالیٰ کی یقتائی یقتائی اس کی وحدان کی تبلیغ کرتے رہو اور آخر پر یقین ہو تُرْجَوَن کے معنی اسے پلٹا مطلب کیا ہے آخر ہو کر رہے گی جب تک آخر کو تصور نہیں ہوگا آخر کو تصور نہیں ہوگا تب تک کامیاب نہیں آخر پر یقین ہونا چاہیے آخر پر یقین اگر نہیں ہوگا مند کیونکہ وہ آخر پر یقین نہیں رکھتا ساری حرکتیں کرتا ظلم بربریت کو انجام دیتے ہیں مشیق دنیا جب بھی مشیق ہوگا ظلم بربریت کوئی چیز رکاوٹ نہیں آخر کا تصور نہیں پھر دنیا سب پچھ بن تو اب ظاہر ہے وہ شدر بے مہار بن جاتا ہے ظلم ڈھانے لگتا ہے اس وجہ سے بار بار کہا جاتا ہے مشیق سے بھی کہ تم آخر کو یقین نہیں رکھتے اور مکی سور تم اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قیامت بھیانک مناظر تیرہ سال تک آپ دیکھتے ہیں توہیر کے ساتھ قیامت کا مناظر بہت زیادہ قیامت کا مناظر پیش کی جاتے جب ان کو راسک کر گیا ان کے دل میں ہجرت ہوئی اور آپ نے دیکھا تیزی کے ساتھ پھیل ہے اسلام یہ دیکھئے یہ سورہ قصد اور تین چار منٹ میں سورہ انقبوت بھی انہیں پڑی اور سورہ اس میں جہاد کا بھی مسئلہ ہے ہجرت کا بھی مسئلہ ہے اس لئے بہت سے مفسر ان کہتے ہیں کہ مدنی سورہ ہیں کھا کہتے ہیں مدنی سورہ ہے ہالنکہ مدنی سورہ نہیں ہے ہم نے بتایا تھا کہ یہ بھی مکی ہے بس فرق یہ ہے دو شکر ہو سکتے ہیں یا کہ ہجرت ہو چکی سے نکل چکی ہیں راستے میں نازل ہو یہ بھی ہو سکتا کیونکہ اس میں جہاد 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 کرتا ہے جہاد ظاہر تلوار سے نہیں ہے جہاد سے مراد پوری کوشش پوری سرائت لگا دینا اور پھر اس میں آخر میں آج نہیں پڑھا ہے کل آئے گا ہجرت ربھا رہا اور تیسری بات اس سورے میں یہ ہے کہ اس سورے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکی سورے خصوصا کہ کشم کش برپا تھی کس میں کل بتایا تھا کل بتایا تھا مومین گھر میں گھر میں کشم کش برپا باپ بیٹے کے درمیان چچا بھتی جی کے درمیان کشم کشم کش ٹھیک نہیں کس کے درمیان تھی بیٹا 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 گھر میں کش مکی تھی ابراہیم کا ذکر ہوا ابراہیم کش مکی ٹھیک نہیں حلود کا ذکر ہوا پیغمبل کا ذکر ہوا ہے ہر جگہ کش مکی برپا ہے خصوصا مکی میں باپ اپنے بیٹوں پر ظلم سورہ انقبوت کے بات روم ہے سورہ روم کے بات سورہ لقمان ہے یہ تینوں صورتیں مسلسل ہیں سمجھ لئے الف لام مم کون انقبوت لام مم سورہ روم لام مم سورہ لقمان لام مم حضرت لقمان کے دیکھ رہے لقمان کے سب سب خصوصیت کس کو نصیت کی ہے بیٹے کو نصیت کی کی سے مشیقین کے سامنے رکھ ایک باپ لقمان ہے اور لقمان تمہارا قومی ہیرو ہے اس کو اچھے نام سے تم یاد کرتے ہو اس کی نصیت وں کو تم قبول کرتے ہو اور دیکھو وہ اپنے بیٹے کو کیسے نصیت کرتا ہے کچھ جس کا نصیت توازو جو لوگ اقتداء میں رہتے ہیں ان کی آواز دبنگ ہو جاتی ہے تو دیکھو ان زور سے مت بول نہ کیونکہ زور آواز گدہ ہے کہ سب تعلیم دی انہوں نے اور یہ سب آپ دیکھئے پس منظر میں مشکین سنالد قریش ان کی تربیت کے لیے ہے تمہارا قومی لیڈر قومی ہیرو تو یہ کہتا ہے اور تم اپنے بیٹوں بر ظلم ڈھا رہے ہو وہ بیٹوں فیق عطا فرمائے ہم قرآن مجید سمجھیں اس کی تعلیمات کو اہم کرنے کوشش کریں ربنا تینا فی الدنیا حسنت وفی داخت حسنت وفی داخت وفی داخت وفی داخت محمد ودانی وصحابہ معجید ورحمت دیکھئے آرحمت ورحمت شکریہ